کہکہوں کا عطفان اٹھا تھا وہ جنرز نے کھڑکی گئے سے باہر جمعہ مگن سا پیٹھا تھا ڈسٹرب ہوا اور ناغوار نظروں سے چند فرنلان کے فاصلے پر بیٹھے جو ساتھ لڑکیوں کے گروپ کی طرف دیکھا جو پبلک پولیس کی پرواہ کیے بغیر جنیاتی کہکہ بکھیرنوں میں مصروف تھا لیکن یہ کیا ناغوار نظر ساتھ ہو چکی تھی وہ کوئی ٹینیجر یا نظرباز نہ تھا بلکہ تیس سے بتیس کے دریمیانی عمر کا ایک بھرپور مرد تھا وہ ٹکٹو کی باندھے اسی طرف دیکھنے میں گم تھا کہ ویٹر کی آواز آئی ایکسکیوز می سر یور آرڈر کنان لاشاری چونک کر سیدھا ہوا ویٹر نے آرڈر سرف کیا اپ اینیتھنگ مور سر پروفیشنل مسکرہر سے پوچھا نو ٹینکس کنان نے کھا اوکے سرویٹر مسکراتا ہوا چلا گیا کنان نے اپنی پلیٹ میں فرائیڈ رائز اور منچوریاں نکالا اور چمچ موں میں رکھا مگڑنے والا فانس رہا تھا وہ اسلام آباد سے دھیڑ گھنٹے کی ڈرائیو کر کے یہ وہاں بھور بھن اپنی فیورٹ رینسٹورنٹ آیا تھا جہاں وہ ہمیشہ آ کر ویکنڈ پر آتا تھا مگر اس بار کچھ اپسیٹ ہو چکا تھا وہ وہ اٹھنے کے پر لے پر تو ہلی رہا تھا دوسرے تر موجود سارا انساری کی نظر اس ہینڈسم پر پڑھ چکی تھی واو وہاٹا ہینڈسم گئے اس نے ساتھ بیٹھے ایرم کو متوجہ دیا ایرم کی نظر اٹھی امیزنگ یار کتنا ڈیشنگ ہے تبینہ کدھر کہاں کون سب بے جین ہوئے سوائے ایک پجوت کے جو گھڑکی سے باہر پہاڑوں کو دیکھنے میں گم تھا تم سب کی بیک پر سارا نے تلا دی وہ چاروں ایک ساتھ پیچھے مڑی واو ہائے او جیسی آوازیں بلند ہوئیں واقعی یار کیا چیز ہے بلکل اپالو سنانے رائے دی یہ پتہ نہیں کن لڑکیوں کو ملتے ہیں ایسے مرد ہمنا کی حسرت اور جیلیسی اروج پڑھ تھی کنان کو پتا چل چکا تھا کہ وہ اسی کی طرف متوجہ ہیں اس سے پہلے کے ساتھوں وجود بھی متوجہ ہوتا وہ لمبے لمبے ڈک بڑھتا ایکزٹ کی جان ہی بڑھا تھا ارے دریہ سارا نے اسے جنجوڑا تھا کہ وہ بھی اس ہینسم بندے کو دیکھنے کا شور فاصل کرسکے مگر جب تک دریہ مراقبے سے باہر آئی تھی وہ جا چکا تھا کیا یار دریہ اتنا اچھا سی میس کر دیا کہ ڈیسنگ بندہ تھا یار قسم سے دل گارڈن گارڈن ہو گیا دیکھ کر سارا نے خوش ہوگر کہا کون کہا دریہ صاحبہ مکمل ہوش میں ہائیں جب تم چلا کارٹے میں بزی تھی اور میں ایسا بولی ہاں یار دریہ ورسے اور پرابلم شیئر کرو نہ میں دیکھ رہی ہوں تم انجوائے کم کر رہی ہو اور گمسم زیادہ ہو سارا نے کہا شیئر کرو ڈیئر ہم کس مرس کی دوان ہیں ہم نہ نے بھی اسے لیا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دریہ جلدی سے بولی تو پھر پہاڑوں پر چڑتی چھوٹیا گن رہی ہو گیا سنہ نے چڑی کہانا کوئی شو نہیں ہے دریہ نے سب کی سوالیاں نظروں پر پھر سے کہا تھا دریہ ان کو اپنے پیچھے پڑھوانا نہیں چاہتی تھی اس لئے چھوٹ بولا وہ سب انسان کی شکل میں چڑے لیں تھی یہ دریہ کے ساتھی رہے تھی جو خود تک میں ہی محدود تھی ورنہ وہ سب باقی خونی چڑے لیں سابط ہو سکتی تھی یہ سب لڑکیاں لاہور یونیورسٹی کے سٹورنٹس جو ایک ویک پر یونیورسٹی سے ملہکہ علاقوں کی سیر کے گھر سے مہا موجود تھی وہ سب پچھلے تین سال سے سات تھی اس لئے ان میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی وہ کامتے ہاتھوں سے سٹیرنگ سنبھال رہا تھا جو کہ اس کے لئے مشکل ثابت ہو رہا تھا ایک عجیب سے کرب سے دو چار رہا لگ رہا تھا وہ کنان واپس اسلام آباد جا رہا تھا وہ اس وقت ون ویٹرہ روڈ پر ڈرائیف کر رہا تھا گاڑی ادھر ادھر لوڑا کر رہی تھی وہ بار بران کو اگزامنے آتی دن کو صاف کرتا ہے اس کے کانوں میں روتی ہوئی نسوانی آواز پر چند الفاظ کردش کر رہے تھے آپ قاتل ہیں آپ نے مارا ہے میری بہن کو میں نفرت کرتی ہوں آپ سے نفرت سنو آپ نے آپ انسان نہیں بہشی ہیں آپ نے مجھ سے میری ماں جیسی بہن چھیل لی میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو کبھی نہیں یہ الفاظ اسے باہر سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن بھی سننے نہیں دے رہے تھے اس سے پہلے ایک ایک ایکسیڈٹ ہوتا کنان کا ڈیشپورٹ پر پڑا سیل بجا جو اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لیا تھا جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا گاڑی جو ارکی آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے رکھی تھی اس نے کال اٹھائی اور نام دیکھ کر اس نے مسائر اٹھائی اور نام دیکھ کر کٹ کر دیا وہ سٹیرنگ پر لرسا رکھے لمبے لمبے سانس دے رہا تھا کنان نے شیشہ نیچے کیا اور سواریہ نظروں سے سامنے موجود اجنبی کو دیکھا آڈیوک کے مسٹر ہوش میں ہیں جو اس طرح گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی ون وے روڈ پر کر رکھی ہے اس اجنبی نے کنان کی حالت گہری لال آنکھوں پر چھوٹ کی کنان نے خسی سے گھوری دی اور بینہ جواب دی شیشہ اوپر کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ یہ جا اور وہ جا پیچھے رہ جانے والے اجنبی نے اس انداز میں گندے اچھ کہے جیسے کہہ رہا ہوں مرو میری طرف سے دریہ دریہ سارا نے اسے ہلایا جو پھر سے مراقبے میں تھی ہاں کیا ہوا وہ چونکی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ میں نوٹ کر چکی ہوں تم یوں ہی بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہو یار اس نے جھوٹ بند بولنا اور جو بھی ایشو ہے شیئر کرو سمجھے سارا نے دھمکی ہمیں اس لہجے میں پوچھا کوئی ایشو نہیں ہے ہی ہوتا تو ضرور شیئر کرتی تمہارا وہم ہے بس میں ٹھیک ہوں تم کہتی ہو تم مان لیتی ہوں مگر کچھ تو ہوئے وہ مشکوک ہوئی مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی بس اور کچھ نہیں وہ افسر تھا ہوئی سارا اس کے پاس آ کر بیٹھی تم افسر تھا مت ہو دریہ ہم سب کو ایک نائک جانا ہے ہم ہیں تمہارے ساتھ سارا نے دریہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا میں جانتی ہوں بس پہلے ماریا چلی کر پھر بابا بھی میں بلکل دنہا ہو چکی ہوں سارا پتہ نہیں کیوں میں زندہ ہوں اکیلی دریہ رونے لگی کمان دریہ دیکھ اس طرح کروگی تو میں بھی رو دوں گی پلیس دریہ چکو جاؤ سارا نے اس کے آنسوں پوچھے تمہاری سٹیف مدر تمہارے ساتھ رہتی ہے نا دریہ چنمیر رباد سارا نے پوچھا ہاں مگر میری ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نہ بابا کے ہوتے تھی اور نہ آئی اب ہے ویسے بھی وہ ایک بزنس وومن ہے باہر زیادہ اور گھر پر کم ہوتی ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے دریہ نے تفصیلی جواب دیا اچھا تم موٹ ٹھیک کرو چلو کافی پینے چلتے ہیں سارا نے اس کے موٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ساتھ باہر کے سٹیٹا ٹیسپورٹ پر پڑا موبائل ایک پر پھر سبجھا تھا what the hell with this وہ غصے سے چلائے اور نمبر دیکھ کر اوکے کیا کیا تکلیف ہے تجھے جب میں کال پک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب بزی ہوں پھر کیوں میرچے لڑ رہی ہیں تجھے کنان نے اپنا اس سائز بیچارے پر انڈیلا اوہ یار بات سن مجھے کوئی بات نہیں سننی ڈرائیو کر رہا ہوں گھر جا کر کال بیک کرتا ہوں بائی دوسرے دروسے اوہ یار سننا یار کی آواز آتی رہی کیا چیز ہے یہ کمینہ اور ہم نے فون کو گھورا جیسے وہ کنان ہو دریا اپنے روم میں بیٹھی آسائنمنٹ بنا رہی تھی دو دن پہلے ہی ان کا ٹرپ واپس آیا تھا دھار سے دروازہ کھلا دریا نے دروازے کے جانب دیکھا اور آزر کو دیکھ کر ٹپٹا سیٹ کرتے جلدی سے کھڑی ہوئی تم کیوں کسی اور کا انتظار تھا کیا بے باقی سمسکرا کر کہا گیا شیٹ اپو چلائی شیٹ اپو اس سے بہنچی آواز میں بولا کیوں آئے ہو میرا روم میں نکلو یہاں سے وہ دریا بس سے سبھولی اور کمان ڈیر بلپل تمہیں بھی غصہ آتا ہے ہاو امیزنگ نا آزر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پھیلتے ہو سوفے پر بیٹھا میں نے کہا نکلو یہاں سے سنائی نہیں دیا تمہیں دریا کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اٹھا کر باہر پینک دے بس بس میری جان حوصلہ اس نے مزاہ پڑھایا میں ابھی ابھی آوازیں دے کر سب ملازموں کو یہاں بلالوں گی اچھا وہ اس تہہزائی یہ جو ملازم تب کا ہوتا ہے یہ پیسوں کا پجاری ہے اسی لئے یہ بھی کر دیکھو بے باق نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تم جاؤ یہاں سے آزر تم جس مقصد سے آتے ہو میں مر کر بھی تمہارا مقصد پورا نہیں ہونے دوں گی سنا تم نے دریا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی وہاں بھی وہاں مان کے میری بھل بھل تو چہکنے بھی لگی ہے آنکھ پھاری گئی دریا نے نظریں ہٹھائیں اس ویڈیا سے ڈر لگ رہا ہے سویٹی ووٹ کر اس کے جانے بڑھا آزر کو اسے ڈرانے میں مزا آ رہا تھا دیکھو آگے مت آؤ ورنہ میں یہ گلدان تمہارے سر پر پھار دوں گی دریا نے پاس پڑے گلدان پر پھرفت کی دروں بات جان میں تمہیں خود سے ڈرتے نہیں دیکھ سکتا آزر نٹڑنے والی ایکٹنگ کی اور مو پھار کر ہستے لگا تم کس خدر بھٹیا ہو تمہاری ماں بس آگے ایک لفظ نہیں میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تم سر پر آ رہی ہو دو دن بس دو تین تیسری رات اگر تم نے کمرے کا لاکھ لگایا تو پھر وہ مکروح مسکرات حسنہ اور آنکھ مارتا دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا پیشے دریا اپنی بیبسی پر روتی ہوئی سوچنے لگی ایک ایسے شیطان سے چھٹکارہ حاصل کریں دو دن سے مسلسل اسے سوچ جا رہا تھا جتنا خود سے اہد بانتا کہ اب نہیں اتنا ہی زیادہ وہ سوچوں میں دھراتی تھی اب بھی فائل سائٹ پر رکھے آفیس میں بیٹھا وہ دشمن جہاں کوئی کوئی آدھ کر رہا تھا جو اس بات سے بے خبرتی کوئی سے اس حد تک چاہتا ہے کہ پچھتے سار سال سے گھر والوں سرور خفا بیٹھا ہے کاش تم جان لیتی کاش میں تم سے اظہار محبت کر دیتا تو کم از کم آج ہوں اس طرح تیلے یادیں کمال کرتی ہیں میرا جینہ محال کرتی ہیں موبائل وجہ کنان نے حواس میں آتے موبائل اٹھایا نمبر دیکھ کر ہلکی مسئلہ مسئلہ سکرات کے ساتھ کال اوکے کی برڈیج کدھر ہے تو کہا تھا کال بیک کروں گا میں پچھتے دو دن سے تیری سپیک کال کا ویٹ کر رہا ہوں اور ہم نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی بول کیا مسئلہ ہے روپ سے جواب آیا ہم نے سیل کان سے تینک گارڈ میں سمجھا تیرا سیل چھین گیا شاید جو ایسی خافناک آواز آئی ہے اندر سے ارحم مسکر آیا اچھا بتا کیوں میری یاد ستا رہی تھی فرنڈ کنان کا موٹ فریش ہوا آج رات ڈینر پر مل رہے ہیں دینوں میں بی بی کا غلام بھی آ رہا ہے ارحم نے ولید کا ذکر کیا جو ان کا تیسرا ممبر تھا وہ کیا جاؤں گا مگر کہاں گھر نیور تم دونوں اس قابل ہرگز نہیں کہ میں گھر پلاسکو اس لئے باہر ہی اس نے کنان کو لاتارا اور جگہ بتا کر فون بن کر دیا کنان مسکراتا ہوا واپس بھائر میں مصروف ہو گیا کنان لاشاری لاشاری فیملی کا تیسرا ثبوت تھا کمال لاشاری کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی وہ اپٹا بات کے رہائشی تھے بڑی جائدات کے کلوتے وارس بڑے سے لیدر لیدر بزنس کے مالک مگر اب دو بڑے بیٹے کاشان اور حسان بھی ان کے ساتھ اس کاروبارڈ میں چلانے میں شامل تھے جبکہ تیسرا بیٹا کنان لاشاری گریلو تنازع کی وجہ سے پچھلے چار سال سے گھر واپس نہیں گیا تھا اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد میں شورم کھولا تھا جس کا وہ اکیلہ مالک تھا گھر والوں سے دور خوش تو نہ تھا یہاں آکر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہمانا دوریہ خوبصورہ لڑکی تھی مگر میں اس سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں دیکھ رہا ہوں پھر کیوں اف یہ کیا ہو رہا ہے مجھے وہ اپنا جکڑے چیر پر بیٹھا گئی مجھے اس سے محبت نہیں نہیں ہے ایک کے ملاقات میں کیسے ہو سکتی ہے محبت اب اتنا بھی حل کے دل کا نہیں ہوں میں قرآن نے خود کی سوچ کی نفی کی کچھ دیر وہاں کھلی ہوا میں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کیا اور اسٹیڈی کی طرف رکھ کیا وہ مسید اس کے بارے میں سوچتا نہیں چاہتا تھا بھائی میری کلاس سٹارٹ ہو چکی ہیں دریہ کے کال آئی تھی مجھے واپس جانا ہے آپ چھوڑ کر آئیں گے میرپ نے ڈرائننگ ٹیبل پر بیٹھے کاشان سے پوچھا کیوں کہ اسے لے جانے کا کام کاشان ہی کے ذمہ تھا ہاں میں چھوڑ آؤں گا تم پیکنگ کر کے بتا دینا کاشان نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی میرپ بولی بھائی میں چھوڑ آؤں گا میرپ کو کنان بے اختیار بولا بی جان نے بیٹے کو دیکھا سن میں میں سوچ رہا تھا نیکس پیک آفیس لندن جا رہا ہوں تو کچھ شاپنگ لاہور سے کر لو کنان نے بی جان کی نظروں سے بچنے کے جلدی سے بات بنای ٹھیک ہے پھر تمہیں چھوڑ آنا مجھے ملتان بھی جانا ہے اس وقت کاشان نے زبندہ رہی اس پر لات دی بھائی کل شام میں نکلیں گے میرپ نے کنان کو مطلع کیا اوکے سویٹی وہ مسکراتا ہو ٹیبل سے اٹھ گیا کنان اپنے بے اختیاری پر خود بھی حیرانتا شاید میں جانے سے پہلے اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں پر کیوں اس کیوں کا جو جواب آ رہا تھا وہ اسے ماننے سے انکاری تھا کنان نے میرپ کو ہسپیٹل ہسپیٹل دراب کیا میرپ میں آج ہی لاہور میں رکھوں گا کچھ شاپنگ کرنی ہے تم کل ریڈی رہنا کل کل انسانت کریں گے اس کے بعد میں واپس جاؤں گا کنان نے میرپ سے کہا تھا اوکے بھائی میں ریڈی رہوں گی وہ مسکرائیل کنان نے ہوتل میں روم بک کروایا اور شاپنگ کرنے چل دیا خوب دل کھول کر شاپنگ کی تھی ہیٹی اور سن ہاوار یوں مسکرائی بولی کہے جا رہی ہیں کیا ہا مسکرائی بولی کہاں دینر پارٹی ہے وہیں تم بھی چلو گے اچھا رہے گا نو مام آپ جائے میرا دل نہیں اس نے دریہ گہری نظروں سے دیکھ کر کہا دریہ جلدی سے باہر کی جانی پڑی اس بچاری کے بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی وہ دریہ تم کوئی بات کرنی آئی تھی نگینے سے جاتے دیکھ کر کہا نہیں آپ جائے میں پھر کر لوں گی دریہ اگر جانتی کہ یہ پھر اب آئے گا ہی نہیں تو ہرگز آ جیسے ہی نہ جانے دیتی ہیں ان کے روم سے وہ تین و ایس وقت ڈینر کے لئے اکھٹے تھے ولی کی بچہ تجھے بھابی نے کیسے آنے دیا ارحم نے چھیڑا کیا تو ولی کے بچے ولی کے بچے کہتا رہتا ہے ابے بھائی میرا کوئی بچہ نہیں ولی جڑا کیونکہ ارحم ہمیشہ سے ولی کے بچے کہہ کر پھارتا تھا کمان یار بیوی آگئے بچے بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے ارحم نے آگ تباہی تو ولی جیم کیا وہ کنان دیکھا یہ ولی کے بچے لڑکیوں کی طرح شرمان رہا ہے ارحم کا کہہ کا بلند ہوا کنان مسکر آیا جبکہ ولی نے ارحم کو کرس کے مکہ جڑا ابے بے جان لے گا کیا ارحم نے غصہ سے بھور کر مازو سے ہلاتے کہ سا بیٹا سے ڈائلوگ مارا اتنی جلدی مرنے والا نہیں تو خبیص ولی نے افسوس سے کہا مرے میرے دشمن ارحم دہل کر بولا کنان کیا ہوا بڑا چپ چپ ہے یار ولی نے اس کے خاموشی نوٹ کی مجروع بننے کا دوڑا پراہ ہے پھر سے ارحم نے نمک پاشے گی کنان نے ارحم کو گورا تم لوگوں کو سن رہا ہوں اور کیا کروں کنان نے کیا کروں پر زور دیا بلو ٹھمکہ لگا ذرا نچ کے دکھا بلو ارحم نے ٹیبل بجا کر کنان کو کیا کیا کروں کیا جواب دوں یا خبیص ہے پورا اگزیفٹی میں بھی اگزیفٹی سے اس کے انمیٹیشن پر آ گیا ولی نے اس کے موپر ہاتھ رکھا انا فرف لوگ دیکھ رہے ہیں ولی نے غصے سے گھور کر کہا قریب ہی ٹیبلز میں موجود ہوا کئی لوگ ارحم کی حرکتوں کی انجوائے کر رہے تھے ارحم نے اردہ کے نگاہ دڑائی اور نشرافت سے اوہ کر کے ہاتھ اٹھائے یار وہ بند موک سے برمشک بولا ولی نے ہاتھ اٹھائے ارحم تمیز کے جامعے میں آ چکا تھا ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان ڈینر کیا گیا دریانے ہمیشہ کی طرح سونے سے پہلے لاک چیک کیا اور اتمنان کر کے بیٹ پر آئیڈ بٹا اتار کر سرحانے رکھا کمبل اوڑ کر مختلف آیات پڑھ کر خود پر پھونکی اور لیمپ آف کر کے آنکھیں بند کرنے کب نینکی بادیوں میں اتری پتا ہی نہیں چلا میں دو دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں اس لیے چیک رکھنا اگر کوئی شو ہو تو انفارم کر دینا اوکی کنان کتنی اپنے منیجر فراز سے کہا جی سر وہ مات دیو ٹھیک ہے یہ کچھ گاڑیوں کے نیوڈیو اور نیوڈلز ہیں میں نے کچھ پر نشان لگایا ہے تم بھی دیکھ لو ایک مرتبہ پھر فائنل کرتے ہیں اوکی سر فراز فائل لے کر جلا گیا کنان اپنی چیزوں کو سمیٹنے لگا جانے رات کا کہن سا پھیڑ تھا جب اہستگی سے دریہ کے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی احتیاط سے قدم اٹھاتا بیٹھ تک آیا تھا اب وہ دریہ پر شک رہا تھا دریہ خود پر کسی کا گریفت کا احساس ہوا اس نے کروٹ لینا چاہی مگر ناکام رہی دریہ نے جلدی سے موپر سے کنبل ہٹایا خود پر کسی کو چکے پایا اس کی چیخ میں ساختہ تھی آزر نے اس کے موپر ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلہ گھوٹنا چاہا دریہ نے آزر کا خود پر چکے پایا اس کی چیخ میں ساختہ تھی دریہ مسلسل مضاحمت کر کے خود کو چھڑا رہی تھی مگر گریفت مضبوط تھی کمان بیوی میں ہوں آزر ہٹو آزر وہ اٹک رہی تھی آزر نے موپر سے ہاتھ اٹھائے بولو جنوان کیا کہنا ہے ویسے بھی آج کی رات تو صرف جذبات کو بولنے دیتے ہیں باتیں تو پھر بھی دریہ نے اس کی بات کرنے کا فائدہ اٹھا کر اس کے بازو پر دانت گاڑے جو دریہ کے گرد کر رکھا تھا آزر اس وار کے لیے تیار نام ہے اس لیے پیچھے کو ہوا دریہ نے فل زور لگا کر دکھا دیا اور ساتھ ہی سائٹ پلیم مارا جو آزر کے ناکر آنکھوں پر لگا وہ موپر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا دریہ جلدی سے بیٹھ سے اتری اس سے پہلے کہ آزر سنبھلتا دریہ نے گلدان اس پر ہینکا جو بالکل ٹھیک نشانے پر لگا وہ بھاگ دی روم سے نکلیس کا روح نگین کے کمرے کی طرف تھا آزر ایک ناکر درستہ سر کے پیچھے ہاتھ رکھے جہاں سے خون نکل پڑا تھا بہت زور سے بجا تھا گلسان گلدانوں خود کو سنبھالتا لڑکڑا تھا دریہ کے پیچھے دریہ نے دروازہ کھلا اور اندر پڑی مگر کمرہ خالی تھا شاید نگینہ پیتنگ پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی وہ ٹکٹ میں واپس آئی کہا آزر کو سڑھیاں اترتے دیکھا وہ جلدی سے باہر لان کے جانے پھاگی وہ چلا نہیں رہی تھے کیونکہ جانتی تھی آزر لازموں کو خرید چکا ہے اس لیے چلا کر وہ اپنے لئے نئی مسئبت کھڑے کرنا نہیں چاہتی تھی گیٹ پر بڑا سا تالہ پڑا تھا کیا کروں دریہ بلبل رکھوں میں آ رہا ہوں آزر لڑکڑا تھا ہوا اس کی طرح بڑھا تھا دریہ ہری اب جلدی کرو دریہ خود کو ہمت دے رہی تھی ہاں بس یہی وہ کہتے ہوئے گھر کے پچھتے جانی پھا گئی جہاں سے دیوار پھلانگنے کا سوچا تھا اس نے تھوڑی سے بہت کوشش کر کے بلافر وہ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو چکی تھی دریہ سمت دائین کہ یہ بغیر بھاگ رہی تھی اس کے پاس نکر بٹا تھا اور نہ ہی پیروں میں چپل مو اندھا دون بھاگ رہی تھی کہ اچانک مور پر پتھر سے لٹ کھڑائی اور سامنے سے ہاتھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے اس کی آنکھ کو چندیا دیا تھا وہ درہام سری شکری پاس پڑا دوسرا پتھر اس کے سر کی بیک پر لگا گاڑی میں موجود شخص جلدی سے باہر آیا وہ دریہ پر جھکا اور سافت رہ گیا دریہ نے ہوش گونے سے پہلے ایک شخص کو خود پر جھکتے پایا اور جو آخری خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک دشمن سے بچ کر دوسرے دشمن کے پاس وہ بے ہوش ہو چکی تھی دریہ حیات اور میرب لاشاری کے پہلے ملاقات لاہور میڈیکل کالج کے کارڈور میں ہوئی تھی دونوں نہیں ہوتی اس لئے تھوڑا نروز تھی میرب لیٹ پہنچی تھی اس لئے جلدی کے چکر میں سامنے چاہتی دریہ کو دیکھ نہیں پائی اور زوردار تصادم ہوا جس کے نتیجے میں میرب کی فائل اور دریہ کے بک گری تھی دونوں بے ایک بکت تھی چھکیں نظریں ملیں اور دونوں ہی بے سافتہ مسکرہ دیں ہائی آئی ایم میرب لاشاری میرب نے ہاتھ بڑھایا دریہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا مید دریہ دریہ حیات دریہ نے اسی کے انداز دہا دونوں کے حکر لگا گرہا سپڑی ایکشلی میں لیٹ ہوگی رات دیڑ سے اپٹر بات سے لاہور پہنچے کہ صبح آنکھ کھولی تو ایسا میں اپٹر بات سے ہاں ہسپل میں رہوں گی بیجان تو بلکل نہیں مان رہی تھی بہت زید کر کے آئی ہوں تین بھائیوں کے لادلی اکلوتی بہن اس لئے سب نے میرا ساتھ دیا اور آج میں یہاں ہوں کتنا بولتی ہے یہ دریہ نے سوچا اب اپنے بارے میں بتاؤ تم کیا دریہ ہونک بنی یہی جو میں نے بتایا ہے میرب نے تسلی سے کہا میں لاہور ہی سے ہوں اور میر سسٹر کو بہت شوق ہے مجھے ڈاکٹر بنانے کا اس لئے آج میں یہاں ہوں دریہ نے مختصران بتایا اچھا میرب مسکرائی تو پھر فرینڈز میرب کو پھر آیا تھا دوستی کا دریہ نے اس کی طرف دیکھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا کیا ہوا میرب حیران ہوئی نہیں ایکشلی میں فرینڈشپ نہیں کرتی میری بہن ہی میری فرینڈ ہے مجھے باہر دوست بنانے کے ضرورت ہی پیش نہیں آتی وہ محصومیت سے بولی میرب اس کی محصومیت پر مسکرائی اور چھا ٹھیک ہے تم نہ آ کر وہ فرینڈشپ میں کر لیتی ہوں میرب نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما فرینڈز وہ مسکرائی دریہ بھی مسکرائی اوکی فرینڈز آج دریہ کالج نہیں آئی تھی ماریہ کے طبیعے ٹھیک نہیں تھی اس لئے میرب نے ہاتھ مشکل سے کالج میں سالہ دن گزار کر واپس آ کر دریہ کو فون کڑکایا کیوں نہیں آئی تو ایک یا ایک کال کرنا ضروری نہیں سمجھا میرب خفا ہوئی سوری بس یار وہ ماریہ کے طبیعے ٹھیک نہیں تھی اس لئے کیا ہوا ماریہ کو میرب جانتی تھی کہ ماریہ کے معاملے میں کافی پزیسیف ہے بس ذرا فیور ہو گیا تھا اب ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کل آؤں گی اوکی تو پھر چلو کل ملاقات ہوتی ہے اوکی بھائی میرب خود بھی حران تھی کہ دریہ سے ایک دن نہ ملنے پر وہ کتی بھی چین فیل کر رہی تھی اگر کبھی زیادہ دن کے لئے وہ آف کر لے تو میرا کیا ہوگا اور وہ دریہ وہ کوئی لڑکا نہیں ہے اپنی سوچ پر خود ہی مسکرہ دی دریہ اور میرب کی دوستی وقت کے ساتھ گہ رہی ہوتی گئی ان کا ایک سال مکمل ہو چکا تھا آج ان کا لاس پیپر تھا میرب پہ گھر سے لینے کے لئے آنا تھا اس لئے وہ دریہ کبھی روکے بیٹھی تھی آئی ویل میسیو دریہ میرب افسرتہ ہوئی میٹو دریہ مسکرائی ہم کون سے زیادہ دن کے لئے بچھڑے ہیں جب بھو بنا کے بیٹھی اور دریہ نے میرب کو افسرتہ دیکھ کر چھیڑا ہاں بٹ تم سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتی اس لئے سوچ رہی ہوں کوئی پکہ انتظام کر لو میرب نے سنجیدہ ہو کر مزاد کیا مطلب دریہ حیران ہوئی مطلب کہ میرب کے سیل کی ٹون بجی آگے لینے چلو میرب نے بیگ اٹھایا اکی یار پہنچ کے بتاتے نا دریہ نے پائل اور بیگ اٹھایا اور میرب سے کھلے ملنے بڑی تم کہا جا رہی ہوں میں نہیں تم جا رہی ہوں اور تم ہی سے کہا ہے بتانے کو ارے یار پہر تک تو چلو ساتھ کاشان بھائی سے مل لو میرب نے کہا کاشان بھائی لینے آئے ہیں ہاں چلو اب میرب اسے ساتھ لے کر پارٹنگ کے طرف بڑی وہاں کاشان کے جگہ کنان کو دیکھ کر میرب جیخی وٹ اپ ویزن سپرائز بھائی میرب بھاکہ کنان کی پہلی باؤں میں سنبھائی کنان نے بہن کے سفر بوسا دیا دریہ نے بہن بھائی کی محبت کا پرجوش مظاہرہ دیکھا تو ایک کمی کا احساس ہوا کیسے ہیں میری گڑیا کنان نے مسکرا کر پوچھا میں ٹھیک آپ کا بھائی لندن سے بھائی اور بتایا بھی نہیں میرب خوش بھی تھی اور حیران بھی دریہ کچھ فاصلے پر کھڑی کنان کا جائزہ لے رہی تھی اچھی ہائٹ سافرنگت ہلکی شیف شلوار کمیس پہنے مسکراتا ہوا بہت ڈیشنگ یاد رہا تھا دریہ نے دلی دل میں سراحہ سب سے اٹرکٹیف اسے کنان کی آنکھیں لگی تھیں چمکتے ہوئے بھائی 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 آنکھیں وہ جائزہ لینے میں گھومتی کا میرب کی آواز آئی بھائی یہ دریہ ہے آپ جانتے ہیں نا میرہ پھل کرائی ہاں بلکل اسلام علیکم اس دریہ ہے صاحبہ کنان نے مسکرا کر کہا یہ تو میرا پورا نام بھی جانتا ہے دریہ جواب دینے کے بجائے میں کھولے سوچتے میں مگن تھی اوہو دریہ کہاں گئی یار میں نے تمہارا تعرف قرار رکھا ہے سب سے میرے گھر کا حرف اور تمہیں بغیر دیکھے اچھے سے جانتا ہے کیوں بھائی وہ شوق ہوئی بلکل کنان نے بہن کی تائب کے اور دریہ کو مکھولے دیکھ کر مسکرا دیا دریہ خاموشی رہی بھائی کہیں اچھا سا لنچ کروا دیں ہم پھر چلتے ہیں میرے ابنہ فرمائش کی وہ ایسی فرمائش کنان سے ہی منواتی تھی اوکے ڈیئر وہ مسکرا ہے ویشیڑ کو ناؤ کنان نے کہا اور چل پڑا چلو دریہ میں دریہ نے اپنی انگلی کی طرف نہیں تمہاری روح بھائی مانا کہ میرا بھائی بہت ہینڈ سام ہے مکر تم بھی کم نہیں ہو اس لئے بھی ریلیکس ڈیئر میرے ابنے سے چھیڑا دریہ کو کسیٹ رہی تھی بقاعدہ بتا میں جڑکی چھوڑا میں خود چل سکتی ہوں دریہ نے اپنے آپ چھڑایا مجھے یوں لے جا رہی ہو تم اپنے بھائی کے ساتھ انجوائے کرو جا کر میں بھائی کے علاوہ تمہارے ساتھ میں انجوائے کرنا چاہتی ہوں اس لئے موہ بند رکھو اور چلو وہ دیکھو بھائی ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں میرے ابنے اس کی توجہ دلائی جہاں کچھ فاصلے پر کنان کھڑا ہی نہیں دیکھ رہا تھا